اسلام علیکم فرنڈز آرٹیسٹک منٹور چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں آپ کا منٹور جواد یونس اور آج جو کلاس میں آپ لوگ لے کے آئے ہوں فوٹو شاپ بگنر سیریز کی ٹونٹی سیمت نمبر کلاس جس میں میں آپ کو لوگوں سمجھاؤں گا گریڈینٹس کے بارے میں گریڈینٹس کے بارے میں میں نے آپ کو ایلسٹریٹر میں بھی سمجھا رہا تھا اور فوٹو شاپ میں زیادہ تر گریڈینٹس ہوتے ہیں جب آپ پکچر ریڈیٹنگ بغیرہ یوز کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نے ڈیفرنٹ کلرز پکچرز میں ایڈیشن کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ امپورٹڈ یہ کلاس ہے تو دیکھتے رہی ہے یہ کلاس شروع سے لے کر رینڈ تر چلیں سٹارٹ کرتے ہیں تو گریڈینٹ کلاس سٹارٹ کرتے ہیں absے میں نے ایک box لیا ہے اور میں چاہا رہا ہوں کہ�� میں اس پہ gradient Applause漏ری اس پہ یہ عورال gradient apply میں کرنا چاہ رہا ہوں اس پہ تو یہ ہمارے پاس gradient کے option آہ رہے ہوتی ہے بالکل razor tools کے آپ کے downل کے gradient آپشن لسٹ میں تو نیچے میں لنک دے رہا ہوں آپ ادھر سے اگر آپ میری چینل پہ ہیں تو آپ ادھر سے جا کے وہ سیکھ سکتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں گریڈینٹ کو گریڈینٹ فرسٹ اپ آل میں نے گریڈینٹ سیلیکٹ کر دیا ہے اوپر ہمارے پاس ڈیفرنٹ آپشنز آ رہی ہوتی ہیں گریڈینٹ ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کی ہوتے ہیں جب ہم اس پہ لائن پہ کلک کریں گے ایرو پہ تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ سے گریڈینٹس آ رہے ہوتے ہیں یہ جو فرسٹ گریڈینٹ ہے ہم لوگوں کا یہ دو کلرز والا گریڈینٹ ہے اس پہ ہم کوئی بھی کلرز سیلیکٹ کر سکتے ہیں گریڈینٹ یہ یاد رکھیں جس طرح میں نے آپ کو ایلیسٹیٹر کی کلاس میں سمجھایا تھا یہ ڈیفرنٹ کلرز کے مکشر سے بھی بنتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے ڈارک اور لائٹ کلرز کے مکشر سے بھی بنتا ہے تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے جب بھی آپ نے گریڈینٹ بنانا ہے تو آپ ڈارک اور لائٹ سے بنائیں گے یا ڈیفرنٹ کلرز کے مکشر سے بنائیں گے فار ایکزمپل میں اس پہ بلو کلرز رکھ دیتا ہوں اور دوسرے پہ ہمارے پاس میں ایسا کرتا ہوں کہ بلو اور گریڈینٹ بنا دیتا ہوں اور یہ فرسٹ والی آپشن میں اس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں فرسٹ والی جو آپشن آ رہی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے جب آپ اس پہ کرسل لے کے جائیں گے یہ میں اس پہ کرسل لے کے آیا ہوں تو اس پہ یہ دکھا رہا ہے کہ یہ لینئر گریڈینٹ ہے لینئر گریڈینٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف سے یہ گریڈینٹ شروع ہوگا اور دوسری طرف جا کے ختم ہو جائے گا جس طرف بلو ہے اور اس طرف گریڈ ہے کنٹرول زی میں کرتا ہوں اس طرف سے اگر میں شروع کرتا ہوں تو اس طرف بلو آ جائے گا اس طرف گریڈ آ جائے گا یہ چیز اگر میں اوپر کے سے کروں گا تو نیچے سے کروں گا تو یہ آپشن ہمارے سامنے آ جائیں گی سیکنڈ جو گریڈینٹ ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے وہ ریڈیل ہوتا ہے ریڈیل جیسے کہ آپ کو نام سے پتہ لگ رہا ہے کہ ریڈیل کا ملتب ہوتا ہے کہ اندر سے ایک سرکل سا بنائے گا اور جوہاں نا مائنڈ میں ایک چیز آج گئی تھی ریڈیل کا ملتب کہ گول چیز کو ہی ہوگی تو جب ہم اس پہ میں ریڈیل گریڈینٹ بناوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ریڈیل گریڈینٹ بنا رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس نے ریڈیل گریڈینٹ بنایا ہے یہ اس میں میں سمال سا کرتا ہوں تو یہ آپ کو پتہ لگتا جائے گا کہ جوہاں کے ریڈیل گریڈینٹ کس طرح یہ بنا رہا ہے تو یہ سمپل سی ٹیکنیکس ہے کہ آپ نے جوہاں کیسے لینئر گریڈینٹ کو یوز کرنا ہے اور ریڈیل گریڈینٹ کو یوز کرنا ہے جب بھی آپ نے سرکلز والے زیادہ تر آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ سینٹر میں چاہتے ہیں لائٹ آئے اور بیک سائٹ پہ ہم لوگ کے ڈالچ چیز آئے تو پھر ہم لوگ ریڈیل گریڈینٹ یوز کرتے ہیں تو نیکس جو گریڈینٹ ہمارے سامنے آرہا ہے وہ ہے اینگل گریڈینٹ اینگل گریڈینٹ کیا کرے گا مطلب کہ میں ادھر سے شروع کرتا ہوں اور شفٹ پریس کر کے سیدھا کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اینگل میں بنا رہا ہے گریڈینٹ اس کو میں سمال سا گریڈینٹ بنا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک اینگل میں گریڈینٹ سلا رہا ہے اور اسے کہیں گے ہم لوگ کہ یہ اینگل گریڈینٹ ہے اسی کے علاوہ ساتھ ساتھ ریفلیکٹیڈ گریڈینٹ ریفلیکٹیڈ گریڈینٹ کا کیا کام ہوگا فر ایجیمبل میں نے اسے سینٹر سے کیا یہ لیفٹ سائیڈ اور رائٹ سائیڈ مطلب ایک طرف ایسا ہوگا سیم ٹو سیم اس کو ریفلیکٹ کر دے گا ریفلیکٹ جب وہ کرے گا تو سیم ٹو سیم کلر دوسری طرف بھی آ جائے گا ہم لوگوں کے تو لاسٹ جو ہم لوگ کے پاس گریڈینٹ کی اوپر آپشنز میں آ رہا ہوتا ہے وہ ہے ڈائیمنٹ گریڈینٹ ڈائیمنٹ گریڈینٹ کیا کرے گا ایک ڈائیمنٹ کی شیف بنا دے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈیفرنٹ ڈائیمنٹ کی شیف بنا رہا ہے جو چیز ہمارے پاس سامنے یہ گریڈینٹ میں آ رہی ہوگی یہ ایک طرف ٹرانسپیرنٹ ہوگا اس کے کوئی کلر نہیں ہوگا اور بلو کلر دوسری طرف ہوگا جب ہم آئیں گے تو ہم لوگ لینئر پر اس کو ایزے سیلیکٹ کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈیفرنٹ کلرز کی اوپشنز آپ کے پاس آ رہی ہوتی ہیں یہ تین کلرز کا بلیک اور ڈیفرنٹ کلرز کا ملا کے اور بھی ہمارے پاس یہ براؤن کلر کا ہو گیا اور یہ دوسری گریڈینٹ ہمارے پاس آلریڈی موجود ہوتے ہیں جن کو ہم آلریڈی یوٹیلائز کر سکتے ہیں زیادہ مشکل بات نہیں ہے سیمپل سے گریڈینٹ ہیں اور اگر آپ چاہیں تو آپ اپنا خود بھی گریڈینٹ بنا سکتے ہیں وہ کیسے آپ بنائیں گے پر ایکجامپل میں اس پر کلک کروں گا یہ جو آپ کے پاس اوپر باہر آ رہی ہے اس پر جس میں لیفٹ کلک کروں گا تو یہ ہمارے سامنے گریڈینٹ کی اوپشنز اوپن ہو جائیں گی اگر آپ ادھر سے نہیں کرنا چاہ رہے میں ایک نیو لیئر بنا لوں گا اور یہ اس جگہ پر جاؤں گا تو ہمارے پاس یہ گریڈینٹ کی اوپشنز آ رہی ہوں گی گریڈینٹ آور لے جب آپ اس پر جائیں گے تو یہ آپ کے پاس آلریڈی یہ اوپن کر دے گا جو آپ نے گریڈینٹ اوپن کرنا ہے لیکن آپ ڈریکٹلی جو ہے میں آپ کو یہ ایزلی آپ کے آپ کے ایزلی کے لیے یہ کہوں گا کہ آپ جانے ڈریکٹلی جس پر لیفٹ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ چیز اوپن ہو جائے گی جب آپ اس چیز پر اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے جتنے بھی گریڈینٹ کسٹم گریڈینٹ پھوٹو شاپ نے بنائے ہیں وہ آپ کے سامنے سامنے آ جائیں گے تو آپ اس پر جس جا کے پھر گریڈینٹ ایزلی اپلائی کر سکتا ہے اگر آپ چاہتے ہو کہ جو آپ نے گریڈینٹ بنایا ہے یہ سیو ہو جائے تو اس کے لئے آپ کریں کیا کریں گے آپ جس اس پر نیو پہ کلک کر دیں گے نیو پہ جب آپ کلک کریں گے تو یہ گریڈینٹ میرے پاس سیو ہو جائے گا جب بھی آپ یوز کرو گے تو اس کے بعد آپ جوہاں نا فائل بن کر دو گے تو اس کے بعد آپ کے پاس گریڈینٹ کی اس گریڈینٹ کے option موجود نہیں ہوگی اگر آپ چاہتے ہو کہ ملٹیپل ٹائمز وہ گریڈینٹ آپ نے یوز کرنا ہے بہت اچھا گریڈینٹ بننا ہے تو آپ ایزلی اس کو ہی اٹلائز کر سکتے ہو آپ کے پاس ایک solid کی option آتی ہے اور ایک noise کی option آ رہی تھے جب آپ noise کی option کرتے ہیں تو آپ کے پاس بہت زیادہ اور options کھل جاتے ہیں تو restrict colors میں جب آپ جاتے ہیں تو یہ بہت زبردست یہ noise option یہ آپ کی رفنس کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے رفنس کدنی رکھنی ہے اور کس حساب سے رکھنا ہے کدنی opacity رکھنی ہے یہ سب کچھ وہ دے رہا ہوتا ہے جب آپ اس کو randomize کریں گے تو یہ آپ کے پاس different option آ رہی ہوگی یہ چیز میں چاہ رہا ہوں اور اس کو میں new بنا لیتا ہوں یہ ہمارے سامنے آ گیا اور میں چاہ رہا ہوں کہ اس کو میں linear maize apply کروں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردست gradient ہمارے سامنے option آ رہی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کے پاس اور بھی بہت زیادہ options ہیں کہ ہم لوگ اس کو بھی noise کو بھی utilize کر سکتے ہیں اس کی roughness کو کام کر کے اس کی roughness کو زیادہ کر کے یہ roughness میں نے تھوڑی کام کر لی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جتنے زیادہ effects use ہو رہتے ہیں جتنے زیادہ pictures پہ effects آپ نے use کرنا ہے for example ایک طرف blue کرنا ہے ایک طرف دوسری طرف دوسہ کرنا ہے تو اس کے لیے آپ اس کو easily utilize کر سکتے ہیں gradient کو تو gradient simple سی technique ہے کہ آپ نے کیسے utilize کرنا ہے آپ اپنے gradients easily بنا کر save بھی کر سکتے ہیں یہ blue gradient ہو گیا اور بھی different gradients ہو گئے اسی میں for example میں first والے gradient میں اور کوئی gradient بنانا چاہ رہا ہوں تو ایک طرف میں اس کو light color رکھ لیتا ہوں اور ایک طرف میں dark color رکھ لیتا ہوں اور اس کو میں جب apply کروں گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زبردستہ gradient بن گیا ہے اور اگر میں اس کو save کرنا چاہ رہا ہوں تو میں just اس پہ new پہ click کر دوں گا تو یہ ہمارے پاس save ہو جائے گی option میں تو next ہمارے پاس اوپر ہی options میں آ رہا ہوتا ہے وہ ہمارے پاس moods کی option آ رہا ہوتی ہے moods same to same اسی طرح ہی کام کرتے ہیں جس طرح ہمارے پاس either moods کام کرتے تھے جس طرح میں نے آپ کو 2019 جو آیا ہوا ہے اس میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ blending moods options ہوتی ہیں تو یہ moods same to same اسی طرح ہی کام کرتے ہیں جس طرح بھیری پرانی classes میں میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ moods کس طرح کام کرتے ہیں اسی طرح یہ gradients میں بھی کام کرتے ہیں اس کے بعد opacity ہے opacity جیسے کے نام سے پتہ لگتا ہے کہ opacity کے کتنی opacity آپ نے رکھنی ہے کسی بھی gradient کی for example میں اس کو اتنا gradient کر لیتا ہوں اور نیچے والوں کو hide کر لیتا ہوں پھر آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا light آپ نے رکھنا ہے آپ اس کو light رکھ سکتے ہیں جتنا dark کرنا ہے آپ اتنا dark کر سکتے ہیں یہ آپ کی choice پر depend ہے اور آپ کی چیزوں پر depend ہے تو اس کے بعد next جو ہمارے پاس option rgt ہوتی ہے وہ ہے reverse کی reverse means جیسے کہ میں نے آپ کو اس میں سمجھایا تھا کہ reflect اور reverse reverse بھی اسی طرح ہی کرے گا پہلے یہ for example اگر میں ادھر سے اس طرح کر کے یہ light سے dark کے طرف جا رہا ہوں جب میں اس کو reverse پر click کروں گا پھر جب میں اس کو اس طرح کروں گا light سے dark تو light side اس طرف جائے گی اور dark side اس طرف آئے گی وہ اسی طرح reverse کے لیے جو دوتا ہے next جو option ہمارے پاس آ رہی ہے reverse کے بعد یہ ہے لیتھر کی لیتھر means کہ یہ smoothness کا تو میں آپ کو یہ ہی recommend کروں گا کہ آپ نے smoothness اس کو رکھنی ہے smooth کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ اس کو check in پہ رکھنا ہے transparency اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں otherwise آپ کی choice پہ depend ہے کہ آپ transparency رکھیں یا نہ رکھیں یہ آپ کی choice پہ depend ہے تو یہ تھی simple سی techniques کہ آپ custom کس طرح بنانے ہیں اور کس طرح چیزوں کو utilize کرنا ہے اور for example اگر آپ چاہ رہے ہو کہ یہ different جو آپ کے پاس custom playlist میں آ رہے ہیں یہ آپ اپنے friends کو دینا چاہ رہے ہو یا اگر آپ کو gradient new بنانا چاہ رہے ہو اور آپ چاہ رہے ہو کہ وہ friends کو آپ دیے سکو تو وہ بھی آپ کر سکتے ہو noise پہ میں جاتا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں different سے gradients بناوں تو اس کو میں اس پہ click کرتا ہوں یہاں پہ click کرتا ہوں پھر اس پہ RGB کی بھی آپ کے پاس option آ رہی ہوتی ہے HSB کی بھی آ رہی ہوتی ہے lab کی بھی option آ رہی ہوتی ہے lab پہ اگر آپ یہ gradient بنا رہی ہے یہ آپ نے select کر لیا اس کے بعد HSB پہ آپ نے آپ کے پاس اس میں بھی choices آ رہی ہوتی ہیں یہ بھی میں select کر لیتا ہوں تو اس کے علاوہ next میں randomize کر کے یہ بھی for example یہ تین میں gradient چاہ رہا ہوں کہ یار میں نے friend کو دینے ہے تو اس کو میں نے save کر لیا اس کو new پہ click کر کے اور ok میں کر دوں گا میں just in پہ آنگا یہ ہمارے سامنے یہ سب کی options آ رہی ہوں گے اگر آپ چاہتے ہو کہ تمام gradient آپ نے دینے تو آپ اسی طرح تمام gradient کو save gradient پہ کر سکتے ہو otherwise email بھی آپ کر سکتے ہو جب آپ gradient بن جائیں گے otherwise اگر آپ چاہتے ہو یا صرف تین میں چاہ رہا ہوں کہ تین gradient میں نے بنائیا یہ ہی آپ friends کو اپنے دینا چاہتے ہو کہ میں اس کو زیادہ utilize کرتا ہوں تو آپ کو بھی اسے فائدہ مند ہو سکتے ہیں تو آپ ان کو delete بھی کر سکتے alt just press کرو گے سیزر کی option آ رہی ہے تو یہ delete ہوتے جائیں گے تو یہ آپ نے فکر نہیں کرنی آپ کے پاس custom gradients ہیں یہ delete کبھی نہیں ہوتے لیکن آپ نے جس یہ 3 gradients دینے تھے تو 3 gradients آپ نے اس کو آرام سے کر لیا اور save as gradients کر یں ڈیسٹ ٹوپ میں جا کے gradients میں save کر لیتا ہوں untitled gradients اور save میں adjust کروں گا تو یہ save ہو جائے گا ہمارے پاس جا کر دکھاتا ہوں آپ کو یہ ہمارے پاس gradients میں save ہو گیا یہ آپ جا کے email کر سکتے ہیں جب جو basics نہیں جانتے design کی basics نہیں جانتے جو colors کی basics نہیں جانتے ان کے لئے بہت زیادہ problem ہوتی ہے کہ آپ gradient کس چیز کا ملا کر 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 گر 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 بنائیں تو ان کے لئے بہت زیادہ اچھی option photoshop نے دی ہے کہ کوئی gradient net سے download کر کے اس کو load بھی gradients for photoshop free download جب آپ یہ لکھیں گے تو آپ کے پاس option آجے free download پہ آپ klik کریں گے تو یہ آپ کے پاس بہت زیادہ option دے رہا ہوگا کہ آپ نے کس طرح 72 کر نے ہے کس طرح آپ نے جو بھی چیز download کرنی ہے آپ کے پاس option دے رہا ہوگا یہ آپ برش جیسے کہ میں نے آپ کو website بتائی دی بہت زیادہ gradients اور کافی tools ہمارے سامنے دے رہے تھے میں نے اپشن آگئی ہے جب میں چاہتا ہوں کہ یہ والے gradient مجھے چاہیے جو میں نے download کیا ہے اس کے لئے آپ کیا کریں گے آپ پر کلک کرنا ہے اور settings option آرہی ہوگی settings والا icon آرہ ہوگا آپ نے load gradients پہ کر دینا آگے آپ نے location دینی ہے کہ کھان سے upload load کرو یہ load ہم نے کرنے ہے یہ load آپ کریں گے تو آپ کے پاس تمام gradients آجیں گے تو زیادہ مشکل بات نہیں ہے simple techniques ہیں کہ آپ نے gradients کو کیسے utilize کرنا ہے کیسے load کرنا ہے یہ سب کچھ میں نے آپ کو ڈیٹیلز میں سمجھا دیا ہے کہ آپ کسی چیز کو gradient کو کیسے utilize کر سکتے ہیں اس کے لاوہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ہمارے پاس اور بھی زیادہ options آئیں تو ہمارے پاس یہ photoshop نے already options دی ہیں کہ اگر چاہتے ہو اس کو میں append کرنا چاہ رہا ہوں اگر میں OK کروں گا تو پیچھے سارے ہمارے پاس gradients ختم پیسٹلز پہ جاتا ہوں اور اس کو append کر دے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پیسٹلز کی ہمارے پاس different gradients آگئے تو اسی طرح آپ چیزوں کو utilize کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے یہ کلاس آپ پسند آئی ہوگی تو اس کے علاوہ اگر آپ نے میری playlist پہ جا کے میری playlist نہیں دیکھیں تو آپ ادھر سے جا کے اور سکھ سکھتے ہیں اور photoshop کی playlist already میں اپلوڈ کر دی 26 classes یہ بھی 4 5 یا 6 classes ہماری photoshop کی رہ گئی ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم پریمیر پہ شیفٹ ہوں گے پریمیر پہ میں آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ سکھاؤں گا اور ڈیٹیلز میں میں سکھاؤں گا کہ ویڈیو ایڈیٹنگ آپ نے کیسی کرنی ہے کس طرح ٹولز کرنے ہیں پھر اس کے بعد آفتر ایفیکٹس پہ جاؤں تو اس سے کوئی بھی questions ہے آپ میرے group میں کر سکتے ہیں مجھے کمینٹ کر سکتے ہیں مجھے امید ہے یہ کلاس آپ پسند آئی ہوگی اگر آپ کلاس پسند آئی ہے تو like comment اور subscribe کرنا نہ بولی گا اگر آپ میرے new students ہیں تو subscribe کرنا نہ بولی گا ملتے ہیں next tutorial کے ساتھ جواد یونس کو اجازت دیجئے اللہ حافظ